گلخان بھائی خیریت تو ہے بڑے دیبداد بنے گھوم رہے ہو بنٹی بھائی زیادہ شوخے ہونے کی ضرورت نہیں ہیں نظر نہیں آرہا ہم اداس ہے وہ تو ٹھیک ہے گلخان بھائی لیکن کیا ہوا ہے کہیں آپ کی مرگی تو نہیں گھوم ہو گئی مرگی گھوم ہو جاتی نہ اکنا دکھ نہ ہوتا بنٹی بھائی لیکن جو ہوا ہے نا اللہ کی پناہ ہم سوچا تھا پاکستان انڈیا کا پرکٹ میچ ہوگا ہم بھی دیکھے گا مزہ کرے گا اس کے لئے ہم نے پارٹی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا اچھا پھر کیا ہوا بنٹی بھائی پاکستان ایک بار پھر ہار گیا اچھا تو گلخان بھائی وہ پھر پارٹی والا پروگرام پروگرام تو پھر وڑ گیا نا بات سن بنٹی آہ جلدی بولو یہ نا میں نے لسٹ بنا دی ہے تو باہر جا رہا رہا نا فٹا فٹی چیزیں لے کر آہا یار ببلی میں نے تری کام کر کر کے تھگیا ہوں یار تو سکوٹی چلانا کیوں نہیں سیکھ لیتی دیکھ بندی میں سکوٹی چلانا کیوں سیکھوں جب میرا کام زبان چلانے سے ہو جاتا ہے شابش جلدی لے کر آہا نہیں لہا اممہ کو شکایت لگاتی ہوں نا تیری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے نا لائک تو کری دو اور چینل نا سبسکرائب بھی کر دو او بھائی چھوڑ بھائی میں نہیں دیکھ رہا میچ بھائی سارے ہار جاتے ہیں اچھا چلتا ہوں دو ہے او خان بھائی کیا ہو گیا کتر جا رہے ہو بیک بیک اٹھا لیا ہے کیا گاؤں جا رہے ہو واپس نہیں بانٹی بھائی ہمارا دبائی کا ویزا لگ گیا ہے اب ہم دبائی جائے گا بہت سارا پیسہ کمائے گا امیر انسان بن جائے گا یار گل خان بھائی آپ بھی نا قسم سے عجیب ہی ہوگا کیوں بانٹی بھائی گل خان بھائی دنیا جو ہے نا امیر ہونے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے پاکستان آتی ہے اپنے میاں صاحب کو دیکھ لیں اور آپ ہیں کہ دبائی جا رہے ہیں کیا تو آپ بچھی کریں نشا کرنے والے دس افراد موت کے مومے گل خان بھائی آپ بھی نشا کرتے ہو نا جی بانٹی بھائی میں بھی کرتا ہوں کون سا نشا کرتے ہیں بانٹی بھائی کرسٹال کا نشا کرتا ہوں گل خان بھائی یہ نشا واشا کرنے سے نا انسان نا آہستہ آہستہ موت کے مومے چلا جاتا ہے بانٹی بھائی ہم کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے ہم بھی آہستہ آہستہ ہی مریں گے کیا بھائی ویڈیو اچھی لگتی تو لائک بھی کرنا ہوتا ہے نا چینل سبسکرائب بھی کیا کرو ایسے جاتا جا لیں یہ لیں بھائی تھنڈا تھنڈا نا جیوز پیئے ویسے بار بڑی گرمی ہے میری بھابی اتنی اچھی ہے میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے میری لئے جوز بنا کے لے کے آئی ہے اے میں بورا بھلا کیا کی رہی اس کو چل کوئی نہیں میں اہی معافی مانگ دیتی ہوں اس سے بھابی میں صبح کے لئے بڑی شرمنہ ہوں وہ نا میں نے کچھ زیادہ ہی آپ کو باتیں سنا دی ہیں تو میں چاہ رہی تھی میں آپ سے معذرت کر لوں آپ کو ویسے بڑی اچھی ہیں ایم سوری اور شربت کے لئے نا تینکیو اچھا ایک منٹ بات میرا یہ جوز نہیں پیئے میں آپ کے لئے نا تھنڈا ویسے بنا کے لائتے ہیں نہیں تو یہ بھی تو تھنڈا ہے چھوڑ دو میں پینے نہیں نا یہ اچھا نہیں ہے آپ نے لال ویسے بنا کے لائتے ہیں بھابی مجھے ہرا والا پسند ہے چھوڑ دے ہیں پینے دے ہیں نہیں نا بندی کے اب بھروٹ لائیں میرا آپ کو فرش فروٹوں بنا جوز میریں میں نے وہاں نہیں پینے میں نے یہی پینے چھوڑ اس کو چوہے مار دوائی ڈالی وے میں نے اس میں ہے میں مر گئی پہلے بولنا تھا نا سوری سبسکرائب کرنے پہ نا گرین شربت تری سر یہ وہ ساری سی ویز میں لے آیا ہوں جو کینڈیڈیٹ انٹرویو کے لیے آیا نا باہر بیٹھے میں ارے ہاں ہاں لاؤ 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 اچھا ایک کام کرو جی تم اس میں سے جو میریٹ کینڈیڈیٹس ہیں نا جی صرف ان کو بلوالو باقی کو فارک ٹر دو سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھو آپ نے ایسا کیوں بولا کہ ان میں سے جو میریٹ ہیں ان کو رگ لو اور باقی سب کو بھیج دو تو میں نہیں پتا دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سننے کی عادت ہو اور دوسری چیز یہ کہ ان کو گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی سر کیا زبردست بات کی ہے اچھا اب ایک کام جلدی سے کرو ایک پائل مجھے اور لا دو رام برام سے بندے بھیجو لبے لبے انٹیویو کریں گے آج میں بھی آدھ گھر دیر سے ہی جاؤں گا سر کیا تو آپ صحیح رہے سمجھ گیا ہے بھائی 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 مو کیوں چپایا ہوئے آپ نے آپ کی شادی ہونے والی ہے گل خان بھائی مو نہیں چپایا ہوئا آنکھ میں درد ہو رہا ہے یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو کو توڑ جا پتا ہے تو بتا دو بھائی ہمارا نا ایک دفعہ زندگی میں دار میں نہ بہت دار دعا تھا ہم نے تو دار ہی نکلوا دی خuzz کم سو بی بی جی کھانے میں دال چاول بنا لو نہیں گل خان بی بی جی کھانے میں دال چاول بنالو کہہ دیا نا گل خان نہیں بی بی جی میں کہہ رہا تھا کہ کھانے میں دال چاول بنالو گل خان ایک دفعہ میں نے کہہ دیا نہیں مطلب نہیں بی بی جی میں کہہ رہا تھا کہ کھانے میں دال چاول بنا لیتے ہیں آئے پتہ نہیں کس دن میں نے اس نکمے کو رکھ لیا تھا اچھا ٹھیک ہے بنا لو ٹھیک ہے بی بی جی جیسے آپ کے مرضی میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ مجھے بولتی ہیں دال چاول بنا 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 یار بنتی کتنے دنوں باہر اتنی اچھی شادیہ ٹین کی مزا ہو گیا یار ہے نا مزا ہو گیا اور تم نے دیکھا دلہ دلند کتنے حسین لگ رہے تھے دلند چھوڑ یار کھانا میں دنوں باہر مزے کا کھانا کھایا یار ملائی بوٹی چکن چاومن اور وہ جو گرم گلاب جاومن آئے آٹھ کھائے میں نے آٹھ تو نے کتنے کھائے ہیں گلاب جاومن اوے بنتی اس کو تمہیں نے آئس کریم کی اوپر ڈال ڈال کی کھایا آئے اللہ مزا آگیا گزم سے آئس کریم پبھی آئس کریم بھی تھی آئس کریم بھی تھی آئس کریم بھی تھی آئے میں مر گئی بنتی کی اپا بنتی کی اپا گھر میں ڈاکو گس آئے جلدی سے پولیس کو پھول لگائیں ہاں چھوپے بے چھوپے بے نہیں ہے کچن میں گسے میں میرا بنایا ہوا سوارا کھانا کھا گئے اسے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے پھول ہی اس کو دلدی سے پھول لگائیں بیگم ہاؤسپیٹل ہی فون کر دیتا ہوں اب تو وہ ویسے بھی نہیں بچیں گے کیوں گھڑے چینل سبسکرائب کر دے مرنہ تم لوگ بھی نہیں بچو گے اممہ یہ دیکھو میری نئی ایپل واش ایپل واش سیب والی گھڑی یہ کیا بلا ہے اممہ یہ بہت کمال کی چیز ہے ابھی اس کے جادو دکھاتا ہوں آپ کو اے ایپل واش اممہ کو کال لگاؤ بجا نا پھون آپ کا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے پنٹی دخوا نا سرہ مجھے بھی دخوا ہاں ہاں یہ لیں سیب والی گھڑی میرے لیے نا ایک کپ چائے بنا کے لیا ارے گل خان بھائی خیریت کہاں جا رہے ہو بانٹی بھائی ہم نا بینک جا رہے ہیں بینک جا رہے ہو مطلب نوکری سے نکال دیا ہمہ نے چھٹی بانٹی بھائی یہ جو آپ کے خواہش ہے نا یہ تو پوری نہیں ہوگی تو گل خان بھائی یہ بوری ہے بس طرح یہ کہاں لے کے جا رہے ہو وہ نا بانٹی بھائی میں نا صبح بینک گیا تھا تو وہاں جو آنٹی بیٹی بھی تھی نا اس نے کہا تھا ہم سونے پر لون دیتے ہیں میں بینک جا رہا ہوں سونے کے لیے گل خان بھائی سونے پہ مطلب بول پہ لون دیتے ہیں سونے پہ نہیں آپ وہاں جا کے لیڑ جاؤ اچھا ہاں جی وہ تو پھر ہمارا شادی کے بعد ہی ملے گا نام کو پھر ہمیں دریس ہو جاتا ہے کیوں رہے اوہ مارا چینل تو سبسکرائب کرو نا اور بیل کا آئیکن بھی دبانا ہے شابش ہاں ببلی بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں باجی اب میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوں ابھی پچھلے مہینے ہی نا 39 کی ہوئی ہوں کل ملا کے ہاں انٹی سچی مجھے کیا پتا تھا میں نے تو آپ کا نام اس والی سکیم میں لکھوا دیا تھا جس میں پچاس سال سے بڑی عمر کی عورتوں کو مہینے کے پچیس تیس ہزار پر ملتے ہیں اب دیکھ لیں آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے ارے نہیں ببلی میں نے تو دن کے بتائے تھے 39 سال رات کی تو باقی ہے نا وہ ملا لو کتنی ہو گئی ہو گئی نا پچاس سے اوپر کی آئی بڑی میں تو 39 سال کیوں نا وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا سارا جو ہے نا آپ کی ڈیل کا نتیجہ ہے کالیج سے اس کی نا شکیتیں آ رہی ہیں بلکل بھی اچھے نمبر نہیں لاتا ہاں بیگم صحیح کہہ رہی ہو نمبر لانے کے معاملے میں نا یہ بہت نکمہ ہے اب ساتھ میں دیکھو نا نہیں پروسن آئی تھی میں نے کہا اس کا نمبر لا دو اس کی شوہر کا نمبر لے آیا آپ کی تو میں لگاتی ہوں نا خبریں آج دیتی ہوں آپ کو نمبر پورے محلے کے پھیر جائیں ذرا میں نے کیا کہا ہے اببہ ابنا آپ پیاری کریں اگزائم کی میرے طرح نمبر اچھے نہیں آئے نا کیے بڑی موسیقی